منگائی تو پاکستان میں روز مراکہ ایسے ہو گیا نا کہ جیسے کوئی سواب کا کام بہت زیادہ ہار چیز میں اضافہ ہے مچھلی دیکھ رہے ہیں سولہ سور پہ کے لوگ دے رہے ہیں ہر چیز بڑھ گئی ہے تیل بڑھ گیا ہے اوئل بڑھ گیا ہے بیسن بڑھ گیا تو ریئیٹ بھی زیادہ تھے ہو نہیں ہونی ہے شہری بہت شکین ہے چائے کے کھانے پینے کے سب آرہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو اسلام علیکم میڈیا ناڈیلو کے ساتھ میں ہوں زیشان علی جیسا کہ آپ سب کو بتایا کہ گرمی ختم ہو چکی ہے سردی کی لہر شروع ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ شہری جو لاہور شہر کے عوام ہے وہ کھانے کی بہت شکین ہوتی ہے اور جو سردیوں میں کھانے پینے کی اشیاء خورت و نوشت ہے وہ سردی شروع ہونے کے ساتھ ان کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو اس سال کی قیمتیں کیا ہیں اور پچھلے سال کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں آئیے جانتے ہیں سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور سردیوں میں استعمال ہونے والے جتنی بھی چیزیں ہیں سردی شروع ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ان کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے جی بھائی جن یہ ظاہری بات ہے جیسے محول چار رہا ہے ہر چیز کی مہنگائی ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے اس وقت سے آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں اس میں جو ہے نا وہ آف سے آف کے قریب قریب اضافہ ہو گیا تو ہم پچھلے سال یہاں پہ فیش کھانے آئے تھے تو میرے حال گالبن تھی بارہ تیرہ سو روپے کلو ابھی سولہ سو روپے کلو انہوں نے دی ہے تو کوئی بات نہیں یہ روز مرہ کا سسٹم ہے منگائی تو پاکستان میں روز مرہ کا ایسے ہو گیا جیسے کو سواب کا کام ہے ایک شہری بھی وجود ہے جو کہ لندن سے یہاں پر صرف مشلی کھانے کے لئے آئے ہیں ان سے بات کریں گے سلام علیکم سلام علیکم اسرہ کہاں سے آئے ہیں میں لندن سے جی سپیشل مشلی کھانے کے لئے آئے ہیں نہیں باید اپنے کام کے لئے مگر آگے ہیں ادھر مشلی کھانے ہیں بہت مشہور ہے ادھر کی مشہور مشہور تیز کیسے اچھا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا تیز ہے اچھا مجھے بتائیں کہ جیسے جیسے سیزن آتا ہے سربیاں آج کیوں کہ وہ آ چکی ہیں تو سربیوں میں جو اشیہ کھل دو نوش ہے جیسے مچھلی ہے عبداللڈ چلیبی ہے یا کوئی ڈرائی فروٹس ہے ان کے بھی ریٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہر چیز میں اضافہ ہے مچھلی دیکھ رہے ہیں سولہ سو روپے کے دو دے رہے ہیں فروٹ اٹھ لینے جائیں ڈرائی فروٹ بہت زیادہ ہی مہنگا ہے ریٹ بھی کیا ہر چیز بڑھ گئی ہے تیل بھر گیا ہے ڈرائی فروٹس اور بیسرن بھر گیا ہے ریٹ بھی زیادہ ہو نہیں ہی مچھلی کا ڈیفرینٹ ہے جو پچھلے سال ریٹ تھے ہی زیادہ بھر گیا ہے سب بہت سب بھر گیا ہے مطن بھر گیا ہے چکن بھر گیا ہے جیسے مانگائی ہوگی بچہ چیز بھر گیا ہے کاندر پاس تو جسے بھر گیا ہے لوگ زیادہ تر کونسی مشلی پسند کرتے ہیں ہمارا بھرو کا کام ہے انیس سو پینٹیس کا ہمارے پاس روہ مشلی ہوتی ہے بیسن ملی ہوتی ہے تو زیادہ لہوری ہے آپ کو پتہ جیسے جیکٹ وگرہ نکل آئے ارزائین وگرہ بائی نکل آئے تو ایسے مشلی وگرہ کھانے کے مفیض ہوتی ہے پدام پشتہ وگرہ بھی کھاتے ہیں خوشک چیزیں خوشک موسم میں یہ چیزیں کھانے کے مفیض ہوتی ہیں تو یہاں پر لہوری ہے زیادہ لائک روہ مشلی کرتے ہیں پھری ہوگی ہے بھائی جان چائے زیادہ بکری ہے دور دور سے لوگ آ کے چائے پی رہے ہیں دودھ کی بھی کوالٹی اچھی ہوگی دودھ زیادہ لگ رہے ہیں لور کے شہری بہت شکین ہے چائے کے کھانے پینے کے سب آرہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ایسے جیسے سردی آتی ہے تو سردی میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مچری ہے چائے ہیں دو جلے بھی ہیں کیمتوں میں بھی زافہ ہوتا ہے کیمتوں میں زافہ ہوتا ہے جب چیز زیادہ بکتی ہے اس کی چیز یہ پیچھے سے بریک لگا لیتے ہیں کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو